اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کی لیٹل شیف زجاجہ تو دوستو آج میں آپ کے لئے لائیوں بہت ہی مزیدار نمکین تکہ کی ریسیپی یہ بہت ہی مزیدار بن کر ریڈی ہوتا ہے اور اس کو چرسی تکہ بھی کہا جاتا ہے اس میں کوئی بھی ایکسٹر سپائسیز یوز نہیں ہوتے صرف نمک سے اس کو ہم مزیدار وے میں بنا کر تیار کرتے ہیں اور اید پر تو اس کا بہت ہی زیادہ مزا آتا ہے تو دیر کس پات کے چلپ کی ریسیپی کی طرف بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم گرین منٹ چٹنی بنا کر ریڈی کر لیتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار اور سپائسی بن کر ریڈی ہوتی ہے تو سب سے پہلے ایک بلینڈنگ جار میں ہم ایٹ کریں گے کوریینڈر لیوز پھر ہم اس میں ایٹ کریں گے منٹ لیوز یہ سارے ہم نے فریش یوز کرنا ہے پھر گرین چلیز ایٹ کریں گے سٹس ٹو ایٹ پھر اس میں ون گارلک لاؤو ایٹ کریں گے پھر اس میں ون سلائس ایٹ کریں گے ٹومیٹو کا اور یوگرٹ ایٹ کریں گے ٹو ٹی بل سپون کے برابر پھر اس میں ہم منٹ پاوڈر ایٹ کریں گے ون ٹی سپون کے برابر آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں پھر ہم اس میں ٹری ٹی بل سپون واتر ایٹ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے یہ والی چٹنی تکہ کے ساتھ کھانے میں اس کا بہت ہی زیادہ مزہ آتا ہے یہ بہت ہی سپائسی اور بہت مزیدار بند کر ریڈی ہوتی ہے تو ہم اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیتے ہیں تو دیکھیں ہماری مزیدار سی چٹنی ریڈی ہو چکی ہے ابھی ہم اس کو ایک باول میں نکال لیتے ہیں آپ اس کو تکہ کے ساتھ بنا کر کسی بھی وقت انجوئے کر سکتے ہیں اب ہم اس میں اٹھ کریں گے ہزبزائی کا نمک اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو ہماری ڈیلیشیسی چٹنی ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو سائٹ پہ رکھ لیں گے ابھی ہم نمکین تکہ ریڈی کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے لینا ہے بون لیس مٹن یہ برابر لینا ہے ہم نے یہ بالکل فریش لینا ہے یہ فروزن نہیں لینا ورنہ یہ نمکین تکہ اچھا نہیں بنے گا یہ بالکل فریش ہونا چاہیے تو دیکھیں ہم نے اس کو اس طرح سے کٹ کر لیے تھوڑے چھوٹے پیچز میں اور اس کو پتلا پتلا اس طرح کٹ کر لیے تاکہ اس کو جب ہم سیکھ پر لگا کر کٹ کریں تو یہ اندر تک اچھی طرح سے کٹ ہو تو اب ہم اس پہ حضب زائی کا نمک اٹ کر لیں گے ہم اس میں کوئی بھی ایکسٹر سپائسی زائٹ نہیں کریں گے اس میں صرف نمک اٹ کریں گے تب ہی تو اس کو نمکین تکہ کہا جاتا ہے اب ہم اس کو اس طرح سے بوٹیوں پر لگا لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دیکھیں میں نے اس کو اس طرح سے مکس کر لیے اب ہم اس میں فیٹ اٹ کریں گے اس سے جو ہے نا یہ ہم تھوڑی تھوڑی گیپ کے بعد سیخو پر لگائیں گے اور یہ بوٹی جو ہے اس سے نرم بند کر ریڈی ہوتی ہے تو یہ آپ لازمی اٹ کرنا میں تھوڑی سی فیٹ اس میں اٹ کر لیے اب ہم ایک سیخ لیں گے اس پہ ہم بریش کی مدد سے اوئل اپلائے کریں گے تو میں نے اوئل اپلائے کر لیا اب یہ جو مٹن کی بوٹیاں ہیں یہ اس طرح سے ہم سیخ پر لگائیں گے تھوڑے تھوڑے گیپ سے تو دیکھیں اس طرح سے میں تھوڑے تھوڑے گیپ سے ڈی کروڑے ہوں اور بیسٹ میں ایک فیٹ بھی اٹ کریں گے تو دیکھیں اس طرح سے میں سیخ پر لگا لیا پورا اب میں باڈی سیخوں پر لگا لیتی ہوں تو دیکھیں اس طرح سے میں سیخ کباب بھی ریڈی کر لیا وہ بھی میں سالسال سیخ پر لگا رہی ہوں دیکھیں اس طرح سے میرے سی خو پر یہ مٹن لگا لیا ہے آپ اس کو بکرہ ایت پر اپنی فیملی کے ساتھ بنا کر سکتے ہیں یہ بہت زیادہ مزیدار بن کر ریڈی ہوتا ہے تو ابھی ہم نے ایک انگیٹھی پر کوئلے گرم کر لیے تھے اور اب دیکھیں میں نے شیخ جو ہیں اس طرح سے اس پر رکھ لیے اب کوئلے پر ہم اس کو اچھی طرح سے کوک کر لیں گے تو ابھی ہمیں ایک مکسٹر ریڈی کر لیتے ہیں جس سے جو بوٹی ہے وہ بہت نرم بند کر ریڈی ہوتی ہے ایک باول میں ہم اویل ایٹ کریں گے تھری ٹی بل سپون کے برابر پھر اس میں ایٹ کریں گے لیمن جوز یہ ون فورت کپ کے برابر ہے اب ہم ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ جو ہے یہ تکہ پر اپلائے کرنے سے جو بوٹی ہے بہت نرم بند کر ریڈی ہوتی ہے تو یہ میں نے اس طرح سے ریڈی کر لیے اب یہی لیمن مکسٹر اس طرح سے ہم یہ اس پر اپلائے کر لیں گے یہ ساتھ ساتھ کوئلے پر کھو رہا ہے اور اوپر سے ہم نے اس طرح سے اس کو اپلائے کر لینا ہے تو دیکھیں ما شا اللہ یہ کتنا ڈیلیشیس سا لگ رہے ابھی سے ہم اس کو ساتھ ساتھ اس طرح فلپ کرتے جائیں گے اور اس کو ہم اچھی طرح سے کوک کر لیں گے کوئلوں پر تو دیکھیں ہمارا ڈیلیشیس سا نمکین تکہ ریڈی ہو چکا ہے ہم اس کو اس طرح سے نان کے اوپر رکھ لیں گے اتار لیں گے سیخوں سے یہ نمکین تکہ چلسی تکہ آپ گھر پر بنا کر ریڈی کر سکتے ہیں آپ کو باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو ہم گرین چٹنی کے ساتھ لگا کر انجوئے کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم نے سیخ کباب بھی اسی طرح سے ریڈی کر لیا ہے اس کو بھی ہم انجوئے کریں گے گرین چٹنی کے ساتھ اب نمکین تکہ آپ گھر پر بنا کر انجوئے کر سکتے ہیں اور آپ کو باہر ریسٹورنٹ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ریسٹورنٹ سے بھی زیادہ مزیدار نمکین تکہ آپ گھر پر انجوئے کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ ہم اس میں اپنی فریویڈ ڈرنک بنا لیں گے میں منٹ مارگریٹا بنا رہی ہوں اس کے لیے سپرائٹ ایٹ کر لی تھی ایک گلاس میں اس میں سے تھوڑے سے لیمن سلائسز ایٹ کی ہیں اور تھوڑے سے منٹ لیوز ایٹ کر لی ہیں تو دیکھیں ہماری ڈیشیس سمنٹ مارگریٹا بھی ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو انجوئے کریں گے مجھے امید ہے آپ کو آج کی ریسٹی پسند آئے گی اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کرنا اگر آپ کو انجوئے میرے چینل پلیز لائک سبسکرائب اور پریسے بیل آئیکن تھینکیو فور واشنگ اللہ حافظ